ساتھ دنی شبستی اور چلیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پردیش کے موسم کو لے کر تو مدھے پردیش میں ایک بار پھر سے موسم کا مجاز بگڑے گا دو دن میں اکتیس جلوں میں اولا برشتی اور بارش کو لے کر الٹ جاری کیا گیا ہے برہانپور، بیتون، چندبارہ میں بارش کے آثار ہیں تو سبنی بالا گھاٹ جلوں میں بھی بوچھارے پڑ سکتی ہیں ایک اور دو مارچ کو کئی جلوں میں بارش ہو سکتی ہے تو مدھے پردیش میں لگا تار موسم نے کربٹ بدلی ہے اور اب اس موسم کے کربٹ بدلنے سے ایک بار پھر سے دو دنوں میں اکتیس جلوں میں اولا برشتی اور بارش کو لے کر الٹ جاری کیا ہے ایک بار پھر سے بارش اور اولا برشتی دیکھنے کو مل سکتی ہے برہانپور، بیتون، چندبارہ میں بھی بارش کے آثار جتائے ہیں تو وہیں سبنی بالا گھاٹ جلوں میں بھی بوچھارے پڑ سکتی ہیں ایک یا دو مارچ کو کئی جلوں میں بارش ہو سکتی ہے اور چلی ادھر چھتیس گڑھ کے موسم کو لے کر بات کریں تو چھتیس گڑھ میں دو دن بعد بارش کی سمبھاب نہ جتائی گئی ہے بارش ہونے سے نیونتوم تاپمان میں بھی گرابٹ درخ کی جائے گی پردیش میں بنگال کی کھاڑی سے نم ہوایں آ رہی ہیں جس کے چلتے موسم سسک رہے گا بودھ بار کو پردیش میں امبکاپور سب سے ٹھنڈا رہا اگر امبکاپور کے نیونتوم تاپمان کی بات کریں تو تیرا دگری درچ کی آ گیا ہے تو چھتیس گڑھ میں بھی دو دن بعد بارش کی سمبھاب نہ جتائی جا رہی ہے بارش ہونے سے نیونتوم تاپمان میں گرابٹ دیکھنے کو ملے گی یعنی کی ایک بار پھر سے سردی باپسی کرے گی تو پردیش میں بنگال کی کھاڑی سے لگا تار نم ہوایں پہنچ رہی ہیں جس کی بچ چلتے موسم شک رہے گا